آج کی شو میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے بھارت کے اندر اس وقت مختلف شہروں میں اعتجاجی مظاہریں جاری ہیں ان مظاہروں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نرندر موڈی گورنمنٹ نے ایک انتہائی کانٹوورشل جو ایکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ایکٹ سی اے اے اس کی اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا ہے اور اس ایکٹ کے تحت جو بھارت کے اندر جو مسلمان کسی بھی دوسرے ملک سے آیا اور جب بھی وہ آیا اس کو شہری حقوق نہیں ملیں گے بھارت ایک نیشنلیس ہندو سٹیٹ تو بن چکا ہوا ہے لیکن اب ایک انتہائی انٹالرنٹ ملک کے طور پر اس سامنے صاحب کو جو لاسٹ باسچن تھا لبرل جنرلزم کا انڈیا کے اندر وہ انہوں نے اس کو بھی نیوٹرلائز کر دیا سیکنڈلی اس نے جو انفلوینشل وائسز تھی بھارت کے اندر جو سیبل سوسائیٹی کی ان کو براو بیٹ کیا ان کو پرسیکیوٹ کیا ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا کہ اس کے تحت جو ابھی میں میں الیکشن ہونے ہیں تو ہندواؤں کی سپورٹ حاصل کی جائے کیونکہ ظاہر ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ پرپولیشن ہندواؤں کی ہندواؤں پر مشتمل ہے تو ان کی سپورٹ ہے اور اس کے بہت بڑا بارٹن بارٹا آپ نے پہلے بیچے سے فرمایا کہ جو بڑی طاقت تھی ہندواؤں میں جو بی جے پی کو کاؤنٹر کر سکتی تھی وہ انڈیا نیشنل کانگرس تھی اب کانگرس آپ دیکھیں تو پرکٹیکلی زیرو ہو گئی ہے اور لیڈرشپ بھی کانگرس کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا پرامینٹ فگر نہیں ہے بی جے پی کے دونوں جو بڑے رہنما ہیں یعنی امیت شاہ اور پرائم نیسٹر موڈی انہوں نے ڈیٹرمنٹ کیا ہوا ہے کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو نہیں ہے کیونکہ جب ایمپلیمنٹیشن ہو گی جب کشمیر کے حوالے سے ہمیں کوئی بہت زیادہ فورس کمینگ کی انٹرنیشنل کمیونیٹی نہیں آئی ہے اوائی سی بہت زیادہ فورس کمینگ نہیں ہے تو پھر ہندوستان کے مسلمان تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان کی آبادی ہے